جیسا کہ آپ تو معلوم ہے کہ آج کے تمام مقابلہ آئے حسنی قرآن اور حضرات کے مہمادی خصوصی جناب سردار محمد یوسف صاحب ہیں سردار محمد یوسف صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا تعارف خود ہے اس کی چار دہائیوں سے زلہ مانصرہ کی فلک سیاست پر روشن ستارہ بن کر سمک دمر رہے ہیں اپنی مرنساری خدا درسی اور درویشانہ طبیعت کی وجہ سے تمام لوگوں میں جکسان طور پر مقبول ہیں ان کی شرافت اور دیانت کا سیاہ سی محالف بھی دھم برتے ہیں مانصرہ سے صوبائی سمیلی کے ممبر ہیں صاحب کا زلہ ناظر مانصرہ گزرشتہ چار انتخابات میں مسلسل کا محاب ہو کر قومی اسمیلی نے زلہ مانصرہ کے عوام کی نانکمائل لکی کر چکے ہیں صاحب کا وفاقی وزیر رائے مذہب عموم اور بیلو مذاہب اہلی رہے چکے ہیں صدار صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جناہ کا رجز کے کسی بھی پرگرام میں ہم نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے اپنی گناہ کو مسلسلیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشنگ آئے ہیں آج کے اس پرگرام کے بارے میں جب ہم نے انہیں دعوت دی تو اس محفظ اس پرگرام کی اضمند کے پیش نظر انہوں نے ہمیں ٹائٹ دیا وہ یہاں پر اپنی ناغذیر کسی مصروفیت کی باوجود یہاں پر تشنگ آئے ہیں اب چونکہ وہ اس ریفت سے مقصد چاہتے ہیں اور وجہ کی ناغذیر مصروفیت ہے تو میں مزارش کرتا ہوں جناب سردار محمد یوسیٰ صاحب سے کہ وہ سریج پر آئیں اور اپنے ذریع خیالات سے ہمیں نوازیں جناب سردار محمد یوسیٰ صاحب لَخْمَدْهُ وَلَسْتَحِينُ وَنُصَدِّ عَلَى رَسُولِ الْقَرِيمِ امَّا بَعْدْ حَبْلِ اللَّهِ بِالنِ شَيْطْوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّقِيمِ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَدَ لِلَّهِ عَلَمِينَ محترم ڈاکٹر آرق صاحب ڈاکٹر سید عبدالله صاحب سالزاد جواد صاحب فاریز ساتھی صاحب شادمت صاحب نمیر مراد صاحب مولانا تارمان صاحب گانجی نمسادق صاحب نمسادق صاحب نمسادق صاحب مولانا صدیق صاحب جمیل حمد حوان صاحب دیگر مہمانانِ گرامی جناح کالج کے طلبہ و طالبات حاضرینِ محفل اسلام علیکم اللہ علیکم صاحب اللہ علیکم صاحب یہ میرے خوش قسمتی ہے کہ جناح کالج کے جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو مجھے فیاض صاحب اور حریص صاحب یاد کرتے ہیں اور مجھے شرکت کا موقع دیتے ہیں اور آج کی جو مبارک تقریب ہے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں رحمت اللہ علمین کے حوالے سے جو بھی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں سیرت کانفرس ہوں یا میلات ہوں اس حوالے سے بھی اللہ کے فضل کرم سے مجھے موقع ملتا ہے اور عصہ حسن کرت اور ناتفانی کے مقابلے میں مقابلہ کی تقریب میں جب فارزم صاحب نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور حاضری دوں گا مجھے دلی خوشی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ پاک مجھ جیسے ناجیز کو بھی ایسی مبارک تقریبات میں شرکت کا موقع دیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جناہ کالج کی ادمنسٹریشن نے جو سرور جوبری کا انقاط کیا ہے اس میں انہوں نے بہت سارے اور پروگرام بھی تردیب دیا ہوں گے بلکہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کچھ ان کی تقریبات اس میں بھی مجھے خوشی ہوتی تھی اور اس میں خاص خاص اور خاص جو اس نے کر رہا تھا اور نادخانی کا جو یہ پروگرام ہے یہ ان سب پروگراموں میں ممتاز ایسیت رکھتے ہیں اس پر میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں آپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں ہم بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمائے وہ آخری نبی تھے اور ہم اس کی آخری امت ہیں اور ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے کیونکہ اس نبی رحمت اللہ علمین کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے ہم پر انعام فرمائے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد اگلے جہان میں بھی اس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اور اس سمت کو یہ عزاز ہے کہ اس سمت کی وجہ سے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے علماء اکرام کی بڑی تعداد یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ ہی پروفیسل سوہبان ہیں پرنسپل سوہبان ہیں جو ہمارے قوم کے میمار ہیں اور وہ ہمیں انسانیت سکھانے کے لیے جو درست دیتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس طریقے کے مطابق ہم ہم زندگی اگر گزارتے ہیں تو یہاں بھی ہماری کامیابی اور اگلے جہان میں جو عبدی زندگی ہے اس میں بھی کامیابی ہے تاہم جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کام ہیں اور اس کالج کی جو اسری ہے مجھے اس سے تھوڑی بہت واقفیت ہے میرے جو برفردار ہیں عباس جو یہاں زیر تعلیم رہے ہیں اس حوالے سے بھی وہ ضرور اس سے رابطہ رکھتے ہیں برکے پاہ یہاں جب میں امین اے تھا اس وقت بھی منسٹر تھا اس وقت بھی اور آج اس حیثیت میں اس وقت بھی میں شریک ہوا جو اس تقریب میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی بلکہ میں کل جب پشاور جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں پشاور گیا ہمارا اجلاس ہے آج کا تو پھر سوہ اجلاس میرے لئے مشکل ہوگا کہ میں واپس پہنچ سکھوں تو اس لئے کل کا میرے پروگرام جانے کا ملتوی کیا آج خاص طور پر اس پروگرام میں شریک ہونے کے لئے میں رکا تھا ابھی کوئی مجبوری ہے اس لئے میں نے داریکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پہلے اجازت دے دیں میری صرف حاضری لگانی تھی اور یہ میری بھی خوش قسمتی ہے آپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ایسی بابرکت میں فلم ہے جہاں قرآن پاک کی کرت ہو اور ناتفانی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدہ بیان کی جا رہی ہو وہاں سے کس کا دل ہوتا ہے کہ اٹھ کر جائے لیکن کچھ مصرفیات ہوتی ہیں مجبوری ہوتی ہیں تاہم میں جن بچے اور بچیوں نے طلبات طالبات رہے ہیں اس نات اور قرآن کے مقابلے میں حصہ لیا میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ججی صحبان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سب شراخہ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طور پر اس کالج کے جو پرنسپل ہیں جو ڈائریکٹر ہیں باقی جو سٹاف ہیں اور پھر طلبات اور طالبات جتنے بھی ہیں ان سب کو میں ایک دب پھر دلی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دنیا خط میں کامیاب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ ارماللہ یہ تھی اتنا صدار محمد عشق صاحب جو اتنے ذریع خیالات سے ہمیں نواز رہے تھے صدار صاحب کی خطبت پر سوینئر پیش کیا جا رہا ہے گاریکٹر جناب کالجز جناب فیاض احمد صاحب پیش کر رہے ہیں تاکہ صدار محمد یوسف صاحب کو یہ یہاں پر اس بات محفظ ملنے شرکت کی یاد دلاتا رہے ہمارے دیرینہ دوست جناب کالج کے دیرینہ دوست جناب محمد عمر گل ساکر صاحب تشریف فرما ہے پریسپل مانسیرہ پبلک سکول مانسیرہ جناب عمر گل صاحب آپ کی یہاں پر تشریف آوی کا بہت بہت شکریہ اور ہم یہاں پر آپ کو خوش عاملی کہتے ہیں اس سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تمام پارٹسمنٹس، ناتخوان، بچے، سٹیج پر تشریف فرما ہے اب میں مزارش کروں گا نورالوہاب سے کہ وہ اس سسلے کو آگے بڑھائیں اور کٹیپلی بے جو کہ تیرویہ سلانہ مقابلہ حسن اینات ہے جو ترمہ کے درمیان منقب کیا جا رہا ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اس کا آغاز نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْحِقَ الْمُنِيرُ لَكَدْ نَوِّرَ الْكَرْمَنِ لَا يَمْنِكُسْسَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّوُ بَارَسْ خُدَا بُزُرْدُ تُحِي قِسْرَ مُفْتَسَرُ اب میں محمد جن کا تعلق جناح کالجز مانصرہ سے ہے ان سے مقتمس ہوں کہ وہ آئے اور آپ کی شان میں ناتیہ کلام پیش کر کے ہمارے قلوب و ازخان کو موتر فرمائیں محمد 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 آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا آپ نے روشن کیے گئے آدمیت کے چراؤں آپ نے روشن کیے گئے آدمیت کے چراؤں ہر زمانے میں وقارِ آدمی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا سبحان اللہ اس نے یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنچِ خوبہ ہمہ دارن تُو تنہا داری میں سید رحمان علی شاہ جن کا تعلق مارڈل ایٹ پرڈی سکول انکالیت کپٹوات سے ان سے ملترس ہوں کہ وہ آئیں اور حادیِ برحق نورِ مجسم سرولِ عالم کی شام میں ناتیہ کلام پیش کریں سید رحمان علی شاہ اکسِ روحِ مُصطفیٰ سے اکسِ روحِ مُصطفیٰ سے ایسی زے بائی ملی کھل او تھا رنگے چمن کھل او تھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی عرضِ تیبہ میں مُیسر آگئی دوگا زمین عرضِ تیبہ میں مُیسر آگئی دوگا زمین یوں ہمارے منتش یوں ہمارے منتش اجزا کو یک دائی ملی اکسِ روحِ مُصطفیٰ سے ایسی زے بائی ملی بہرِ عشقِ مُصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بائیان بہرِ عشقِ مُصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بائیان لطف آیا دوبنے کا لطف آیا دوبنے کا جتنی گہرائی ملی اکسِ روحِ مُصطفیٰ ایسی زے بائی ملی جزاک اللہ حضرین شیخ سادی نے آپ کی ذات اکسِ کے بارے میں کیا خوب فرمائے بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ اَسُنَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ میں دو جہاں والی دین و ایمان مولم انسان بانی مسلمان ذاکرِ قرآن کی بارگاہ میں ناتی کلام پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں دنیا تیری گلی میں 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 ملتا نہیں ہے کیا کیا آقا تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا آقا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اور بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا لگتا ہے خودزیوں کا پہرا تیری گلی میں لگتا ہے خودزیوں کا پہرا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اور جنت کا ہے جو طالب تو وہ دیکھ لے مدینہ جنت کا ہے جو طالب تو وہ دیکھ لے مدینہ بغیب ہشت کا جو نقشہ تیری گلی میں بغیب ہشت کا جو نقشہ تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا اور درے پاک پر بولا کر میرا رنگ جو غم مٹا دو کہ محسن کے ترد کا جو نسخہ تیری گلی میں محسن کے ترد کا جو نسخہ تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا آبا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں جزاک اللہ ودانہِ سول ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ بات یہ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقاں وحی آسینی وحی قرآن ابھی اگلے ناد خان شاید علی خان جن کا تعلق جناہ کالیج آف کامیس اینڈ منیجمنٹ سائنسز ماند سہرہ سے ان سے منتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آمنہ کی لال کی مدہ سرائی میں شار پیش کریں شاید علی زور ایسا کوئی انتزام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے ایسا کوئی انتزام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو کہتے ہیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے ہیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے ہیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے ہیں تو بات بن جائے ہم جو کہہ دے تو کام ہو جائے مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے سبھی جو مدخت حیر آنام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خوور حیات کا درخشند اے افتاں صبحِ ازل جس کی تجلی سے فیزیاں زینت ازل کی ہے تو ہے رونک عبد کی تو دونوں میں جنوریز ہے اسی کا ربعہ شایعہ ہے اس کو سرورِ قورین کا لگت شایعہ ہے اس کو سرورِ کونین کا لگتاں نازاں ہے اس پہ رحمتِ دارین کا خطاں آپ کی ذات اقدس کی تعریف و توصیفہ میں حدیعہ توصیف و عقیدت کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں سناللہ خان جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں مانسیرہ پبلشکول اینڈ کالیج چیکیا روڈ مانسیرہ مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدہاں سرا خالقِ اینا وہ رسولِ زمان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں ان کے دامن سے باباست میری نجات ان پی قربان میری حیات و ممات ان پی قربان میری حیات و ممات میں گناہگار وہ شافعِ آسیاں بے قسوں کی امام وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں میں سرا با آدم و سرا با وجود ان پی ہر دم سلام ان پی ہر دم درود ان پی ہر دم سلام ان پی ہر دم درود وہ حقیقت میں افسانوں دا ستاں ان کا محمد ہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں شک نہیں ہر آج اس میں ہرگز ذرا وہ سرا پا عطا میں سرا پا خطا وہ سرا پا خطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورتے زباں ہے جو تسکی نے جاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں سبحان اللہ سلام اس پر کے اسرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی میں عزیز الرحمن جن کا تعلق تعمیریں نو پہلو سکولین کالی ڈب نمبر دو مانسرہ سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور آکھائے دو جہاں کی شان میں حدیعہ انات بیش کھولا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے کتارے لگائے کھڑے ہے سوالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا مدینے مدینے گیا مدینے تھا ابھی تک تصبر مدینے تھا جس کا خیال کھلا ہے سبھی کے مدینے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتب میں ادنا نا آلی مدینے جزا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ آتے رہا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ آتے رہا میں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں زہیر صدیق جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں گارلت اپنے سکول ڈھاگری چوک مان سیرہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرے تے با میں یاد بن کر جو ہجرے تے با میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرے تے با میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے بے مثال آیا کمال آیا کمال آیا لگا کے ماں تھے پی دل خدا نے غرور ہوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماں تھے پی دل خدا نے جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلالایا کمالایا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلالایا کمالایا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمالایا نبی تو سائم سبی ہے آلہ نبی تو سائم سبی ہے آلہ یہ رتب سب کے عظیم و بالا یہ رتب سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالایا کمالایا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالایا کمالایا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو حجرتِ با میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ بعد اس خدا بزرد تو ہی قصہ مختصر ہم سوے حشر چلیں گے شہِ عبرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ رے گئے منزلِ صدرہ پہ پہنچ کر جبریل چل نہیں سکتا فرشتہ تری رفتار کے ساتھ حسیب جانگیری جو کہ نمائنگی کر رہے ہیں برائٹ وی ان پروری سکول ان کالچ ہم سیدھیاں سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور ہدیہ نات سے ہمارے قلوب و ازہان کو موتر فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوش کے میں قربا اس کمل پوش کے میں قربا سورت بھی حسین سیرت بھی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ایک بول کمال نہیں یا پوتا زمر ردو لالو دوار یا پوتا زمر ردو لالو دوار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی عزت پر سبحان اللہ سبحان اللہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جناہ کالیجز کی پچیس ساوہ تقریبات کا دوسرا دن اور آج کے دن کا آخری نادیا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا آج تین مقابلہ ہائے قرآن یہاں پر پیش ہوئے جس میں آٹھ طلبہ قرآن کے مقابلے میں شریک ہوئے اور آٹھ طالبات ناد کے مقابلے میں یہاں پر آئیں اور آٹھ ہی ناد کے مقابلے میں طلبہ شریک ہوئے میں اس وقت تیرمی سنانہ مقابلہ حسینات جو کہ طلبہ کے درمیان منقد ہوگا اس میں شریک جتنے بھی طلبہ ہیں اسے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف دے جائیں اور جتنی دیر میں ججز ان مقابلوں کے نتائج ملتب کرتے ہیں میں اس موقع کی مناسبت سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان وہ لوگ جنہیں ہمیں سننے کا شوق ہوتا ہے انہیں سنا جائے اس میں چونکہ جائز صاحبان مصروف ہیں ہم ان سے بھی ناتے سنیں گے میں ملتنس ہوں جناب ڈاکٹر مفتی سعید عبداللہ صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نمازیں آج کی اس پروگرام کے مہمان اعزاز ڈاکٹر مفتی سعید عبداللہ صاحب موسیقی ڈاکٹر موسیقی موسیقی نعمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فیر